Taking care of your data آپ کے آفس میں آپ کا data سب سے زیادہ مہتوپون ہے آپ کے کسٹمر کے ریکارڈ، ان کی پالیسیز جو ان کو آپ نے کوٹیشنز دیئے ہیں ان کے میڈیکل ریکارڈ جو آپ نے سٹور کیے ہیں یہ سب آپ کا data ہے کبھی کچھ تکلیف آ جائے اور آپ کے کمپیوٹر میں آپ کو وائرس لگ گیا یا آپ کے ہارڈ ڈسک خراب ہو گئی تو اور آپ کو اپنا کمپیوٹر ریپلیس کرنا پڑا یا اس کی ہارڈ ڈسک کو فارمیٹ کرنی پڑی تو ہم آپ کو سوفٹ ویر تو پھر سے دے سکتے ہیں لیکن ہم آپ کو آپ کا data واپس نہیں دے سکتے ہیں اسی لئے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے data کا ایک دم ٹھیک سے خیال رکھیں اور اس کی ریگولر بیکپ بناتے رہیں اور اس کی کافی copies بیکپ کی رکھیں اپنے پاس Visual Magic Pro میں دو ٹائپ کے data ہیں ایک ہے آپ کا main database جہاں پہ آپ اپنے customers کے اور اپنے policies کے records رکھتے ہیں اور دوسرا ہے اپنا جو paperless office system کے documents جو paperless office system ہم نے آپ کو دے رکھا ہے جس کے تھوہ آپ اپنے customer کے بہت سارے documents scan کرتے ہیں import کرتے ہیں اور store کرتے ہیں وہ بھی ایک طرح سے آپ کا data ہی ہے تو main database اور paperless office کے documents یہ دو ٹائپ کے data ہیں you must maintain simultaneous backups of both these types of data آپ کو یہ دونوں قسم کے data کی backup رکھنا ہے بہت ضروری ہے کیونکہ کبھی بھی کچھ problem آ جائے اور آپ کو پھر سے data restore کرنا پڑے تو آپ کو یہ دونوں data پھر سے لگیں گے کیونکہ اگر ایک سمجھو paperless office system کا data آپ نے نہیں رکھا اس کے documents کا backup نہیں رکھا تو آپ کے database میں تو ان کی entries رہیں گی لیکن actual documents missing رہیں گے تو آپ کا vm pro software بڑا absurd behave کر سکتا ہے visual magic pro میں ہم نے دو قسم کے backups کے method دے رکھے ہیں ایک ہے auto backup اور دوسرا ہے manual backup auto backup جو ہے وہ اپنے آپ ایک process run ہوتا ہے جب ہی بھی آپ ہمارا یہ visual magic pro software سے exit ہوتے ہیں جب آپ visual magic pro software ختم کر کے بہار نکلنا چاہتے ہو تب ہی آپ کو یہ backup automatically create کر دیتا ہے اور دوسرا ہے manual backup یہ آپ کا on demand backup ہے اس کے لئے ہم نے utility آپ کو دے رکھی ہے وہاں سے جاب کے آپ کو backup خود ہی نکال سکتے ہیں جو بھی آپ کو چاہے cd میں یا dvd میں یا pen drive میں آپ یہ manual backup system سے وہ کام کر سکتے ہیں now how does the auto backup system works تو چلیے دیکھتے ہیں یہ auto backup کا system کس طرح سے کام کرتا ہے visual magic pro میں tools and utilities کے menu group کے اندر ہم نے یہ preferences کا option دے رکھا ہے آپ یہ preferences کے form کو open کیجئے اور دیکھیں یہاں پہ ہم نے backup options کا ایک section بنایا ہے اس کے اندر ہم نے دیا auto backup آپ کو کتنے دنوں کا رکھنا ہے فیلال یہاں پہ setting zero ہے اس کا مطلب ہے میں نے visual magic pro کو instruction دے رکھی ہے کہ مجھے auto backup نہیں چاہیے zero کا مطلب ہے نہیں چاہیے میں اسے change کر کے five کر دیتا ہوں اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ visual magic pro ہمیشہ exit ہونے کی time پہ auto backup create کرے گا اور اس طرح سے پچھلے پانچ دن کا backup ہمارا regularly maintain کر کے رکھے گا اور اسے پرانے جو جو backups ہیں وہ automatically delete کرتے رہے گا تو at any given time آپ کے پاس پچھلے پانچ دن کا backup ہمیشہ available رہے گا اور یہاں پہ ہم نے دیا ہے auto backup path آپ کو یہ backup کہاں پہ رکھنا ہے جو backup create ہوگا اس کا folder کونسا ہوگا تو یہ ہم نے c colon backslash vmp backup by default ہم یہ اعلیٰ path دیتے ہیں آپ اس کو change کر کے کوئی اور بھی path دے سکتے ہیں include paperless office documents in auto backup yes or no include paperless office documents یہ ہم پوچھ رہے ہیں کہ جب ہی بھی یہ auto backup ہوگا جب آپ exit کرو کہ visual magic pro کو تو آپ کے جو database کا backup ہوگا اس کے ساتھ ہی ساتھ documents کا بھی backup کرنا ہے کیا تو میری سلاح آپ کو یہ رہے گی کہ اگر آپ کا paperless office document کا volume بہت زیادہ ہے تو آپ اسے no رکھئے کیونکہ ہمیشہ جب ہی بھی آپ exit کریں گے تو اتنا زیادہ documents کو compress کر کے اسے backup کرنے میں وقت جائے گا اور ایوری ٹائم آپ exit کرنے کی time آپ کو wait کرنا پڑے گا instead اگر volume بہت زیادہ ہے تو آپ اسے no رکھئے لیکن ایک pattern بنا لیجئے کہ manually آپ regularly اپنے paperless office documents کا بھی backup رکھیں گے اگر آپ نے اسے yes دیا ہے تو auto backup path اور paperless office کہ اس کی backup کون سے folder میں بنانی ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں c colon back slash vmp backup folder پر رکھا ہے میں نے ضروری نہیں ہے کہ یہ دونوں same folder ہو یہ آپ paperless office documents کو ایک الگ folder پہ بھی بنا سکتے ہو چاہو تو آپ اس کو dvd پہ بھی ڈال سکتے ہو اور اسے آپ hard disk پہ بھی رکھ سکتے ہو کیونکہ دونوں کے backup الگ الگ رہیں گے تو دیکھیں میں نے اس کو configuration اتنی ہے اسے میں save کر دیتا ہوں اور یہ میں اپنی application کو ابھی close کر دیتا ہوں تو دیکھیں کس طرح سے quickly auto backup ہو جاتا ہے data کا یہاں سے میں اس کو exit کا confirmation دے دیتا ہوں yes اور یہ دیکھیں یہ auto backup کا process complete ہو گیا within a matter of seconds آپ کا database اور documents دونوں backup ہو گئے ابھی میرے case میں بہت fast ہوا کیونکہ میں نے بہت کم documents اس کے اندر store کیے ہوئے so depending on the size of your paperless documents اس میں تھوڑا سا وقت اور بڑھ سکتا ہے now let us understand how the manual backup system works اپنا manual backup system کس طرح سے کام کرتا ہے وہ ابھی میں آپ بتانا چاہوں گا اس کے لئے vm pro میں utilities کی ہم نے ایک application دے رکھی ہے وہ utility application run کریں اس کے اندر ہم نے آپ کو manual backup کا ایک option دے رکھ ہے تو چلیئے دیکھتے ہیں utility کے اندر backup کیسے کر سکتے ہیں آپ کے desktop کے اوپر utilities کا icon مل جائے اسے آپ double click کیجئے اور یہاں پہ دیکھیں utility application شروع ہو گئی اس کے اندر backup کا option دے رکھا ہے database backup and paperless office documents کا backup یہ آپ یہاں پہ select کر لیجئے جیسے database backup ہے اور آپ کہاں پر backup کرنا چاہتے ہیں normally ہم کہتے ہیں کہ جب آپ manual backup کر رہے ہو تو آپ اسے ایک الگ folder میں ڈالیے جیسے کہ pen drive لیجئے یا writable rewitable dvd لے لیجئے اور اس کے اندر ایک backup بنا کے رکھئے جو کہ آپ کے computer سے باہر رہے گی تاکہ کل کو computer crash ہو گیا اور آپ یہ auto backup کی file recover نہیں کر پائے تو آپ کے پاس میں ہمیشہ ایک الگ سے medium کے اوپر بھی وہ backup پڑے رہے گا similarly آپ نے paperless office کا backup یہاں پہ select کر لینا ہے اور اس کا بھی path دے دینا ہے تو سمجھو اگر آپ کو آج صرف paperless office کا backup لینا ہے تو یہ لے کے اور وقت کلک کر دیجئے in a matter of seconds اس کا complete backup جو بھی folder آپ نے mention کیا ہے جو یہاں سے select کر سکتے ہیں وہاں پر backup ہو جائے اور یاد آپ database کا کرنا چاہتے ہیں اور paperless office کا نہیں کرنا چاہتے تو اسے off کر دیجئے اور یاد دونوں کرنا چاہتے ہیں تو یہ دونوں کر میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ simultaneous backup ہونا چاہیے تاکہ جہاں تک آپ کے database کے اندر paperless office کی entries ہیں اتنے documents بھی آپ کے پاس simultaneously ہونے چاہیے ہیں backup ایک بہت important task ہے اور اس کی آپ کے پاس ایک صحیح strategy ہونی چاہیے ہے تو یہ ہماری طرف سے آپ کے لئے کچھ tips ہیں سب سے پہلے maintain at least five days of auto backup کم سے کم پانچ دن کا backup رکھئے اگر ہو سکے تو پندرہ دن کا رکھئے اس کا کارن یہ ہے کہ کل کو اگر آپ نے data میں سے کچھ mistake ہو گئی سمجھو format کی بات نہیں کر رہا میں نہ virus کی بات کر رہا ہوں سمجھو آپ کے data entry operator سے کچھ records delete ہو گئے اور وہ آپ نے realize دن دن کے بعد تو آپ اسے کس طرح سے recover کر ہوگے تو اس کا مطلب ہے آپ کو 3 4 دن پرانا backup پھر سے لانا ہوگا اور یاد آپ نے اور لیٹ realize کیا تو آپ 10 12 دن پرانا backup کی بھی ضرور پڑ سکتی ہے تو میرا مشورہ ہے کہ کم سے کم 5 دن اور up to 15 days تک کا یہ range کے بیچ میں decide کیجئے کہ آپ اتنے backups رکھنے چاہیئے آج کے تاریخ میں hard disk space کی problem ہے نہیں تو آپ 15 دن کا backup بھی آرام سے رکھ سکتے ہیں اور دوسری بات avoid auto backup path in the c drive of your hard disk اگر آپ hard disk d drive and e drive bhi hardware engineer نے بنا رکھی ہے تو آپ d یا e drive میں back up create c میں نہیں کر な کیونکہ کبھی بھی اگر آپ کے system میں virus لگتا ہے تو سب سے پہلا آپ c drive attack ہوتی ہے اور اگر آپ آپ system format کرنا پڑا تو c drive کی formatting ہوتی ہے تو اگر آپ نے format کر دی تو c drive میں جو information تھی وہ نہیں ملے گی بائی چانس سمجھو آپ کے situation ایسے آگئی کہ آپ کے system شروع ہی d drive میں ہمارا backup یا e drive میں ہمارا backup پڑھا ہے تو وہ safe رہے گا manual backup external media میں ہمیشہ رکھنا چاہیے such as rewritable cd dvd or pen drive once every two weeks in addition to the auto backup ہر دو ہفتے میں ایک بار کم سے کم آپ manual backup رکھنا چاہیے اگر possible ہے تو آپ ہر week رکھئے اور پرانا backup کو override کرتے جائیے keep one set of backup in another place such as home office میں ہی سب کچھ مد رکھئے خدا نہ کرے کل کو کچھ بھی اگر ایسی situation آ جاتی ہے کہ آپ کے office میں کچھ چیز destroy ہو جاتی ہے تو آپ کا پورا backup بھی ادھر ہی پڑا ہے تو ایک set backup کا ہمیشہ اپنے گھر پہ یا وہ premises سے باہر رکھئے جہاں پہ آپ regular کام کرتے ہیں make sure that you backup both the main database and document simultaneously that is on the same day یہ میں نے آپ کو اب یہ پہلے بھی اس کے بارے میں جانکاری دی ہے now restore کیسے کیا جائے backup تو آپ بناتے جا رہے ہیں لیکن جب ضرورت پڑے گی تب آپ کا data backup file سے واپس کیسے آسکتا ہے in the event when you need to restore the data you must restore both database as well as paperless run the VM pro utilities application to restore the data اب اب جو میں نے manual backup system دکھا تھا اس کے اندر میں نے backup button click کیا تھا اس کے نیچے ہم نے restore button دے رکھا ہے آپ restore button click کیجئے اور آپ کا data واپس آجائے گا start the application normally if you have restored from the backup that was created نظر ڈالتے ہیں ہم نے restore کا option کس طرح سے دیا ہے آپ utilities میں backup کے نیچے ہم نے restore کا button دے رکھا ہے آپ اسے click کیجئے جیسی آپ اس کو click کریں گے یہ آپ بتا دے گا کہ آپ پاس backup پڑھا ہے اور similarly paperless office کے آپ کے پاس یہ documents available ہیں 10 October 15 September 14 September 13 September وغیرہ وغیرہ تو یہاں سے آپ decide کر لیجئے کون سا آپ کو لینا ہے تو میں کہتا ہوں کہ مجھے 15 September والا لینا ہے اور یہ 10 October والا لینا ہے اور پھر میں نے ریشٹور بٹن دبا دینا ہے اگر آپ ریشٹور کر رہے ہیں pen drive سے تو یہ button click کر کے آپ pen drive کا folder کو point کر دیجئے اور پھر وہاں پہ جو backup list ہو جائے گا اسے select کر کے آپ نے restore button دبا دینا ہے that's about it and that is a simple way of handling your ریش ریش